کہ وہ زدی آدمی نے اتحاس رچا ہے اتحاس کیول وہی آدمی رشتا ہے جس کے مند میں کوئی زد آگئی ہو کوئی بھی سنسطہ اگر سفل ہوئی ہے کوئی بھی انڈیویجول اگر سفل ہوا ہے کوئی بھی بڑا پریورتن آیا ہے اس کے لیے ایک آدمی کو اپنے مند میں زد لانے پڑتی ہے دشرت مانجی یہ بھی بڑی کٹنائی میں تھے جن کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں دشرت مانجی کی پتنی لیبر پینٹ کے قارن وہ پہاڑ جو پچھپن کلومیٹر کا تھا اس کو پار نہیں کرا پائے اس کو ہسپتال نہیں لے کے جا پائے اس آدمی کو جد دا گئی بائیس سال لگ گئے پچھپن کلومیٹر کا پہاڑ ایک چھینی اور ہتوڑا لے کے توڑ ڈالا ایک سورس موٹیویشن کا ہوتا ہے بیلیف سسٹم بیلیف سسٹم یہ وہ طاقت ہے آدمی کو کچھ بھی کرنے کو تیار کر دیتی ہے آپ جانتے ہیں منڈیلا ستائیس سال جیل میں پڑے رہے کوئی پروفٹ نہیں بیلیف سسٹم بڑا پاورفل تھا گاندی ایک بڑا پریورتن کیوں لے کے آئے ان کو ٹرین سے پہلے درجے کی ٹکٹ ساؤت افریقہ سے دھکا دے کے باہر نکال دیا انگریجوں نے کیا بولا تیرے کو حق نہیں ہے پہلی ٹکٹ لے کر کے پہلے ڈبے میں سفر کرنے کا گاندی نے بولا میرے پاس ٹکٹ ہے بولا تو نہیں بیٹھ سکتا باہر نکل یہاں سے گاندی نے کیا جواب دیا تم نے مجھے ٹرین سے نکالا کم بیک ٹو مائی کنٹری آئی چھو یوں میں تمہیں پورے دیش سے باہر نکال دوں گا ایک آدمی کبھی بھی اتحاس رشتہ ہے کسی زد کے کارن ایک بیلیف سسٹم کے کارن یہ بیلیف سسٹم کمدور بھی ہو سکتا ہے مضبوط بھی ہو سکتا ہے یہ بیلیف سسٹم آرڈنری بھی ہو سکتا ہے ایکسٹرا آرڈنری بھی ہو سکتا ہے میری قوم جو بچپن سے بہت تکلیفوں کے ساتھ رہی ایک لڑکے کو اس نے نورتیس کے ایشین گیم جیتے ہوئے دیکھ لیا اس دن اس کو زد آگئی کہ میں خود اپنے سٹیٹ کا نام کروں گی اس دن اس کو زد آگئی بہت بڑی ہو چکی تھی آج تک ابھی باکسنگ نہیں کری لیکن اس نے کمال کر دیا لوگ جب بھی کمال کرتے ہیں ایسا کوئی ہندوستانی جو بھگستنگ کے بارے میں نہ جانتا ہو اس کے پتا جی نے بولا کی ماں نے بولا بیٹے تیری شادی تیہ ہو گئی ہے تیری شادی تیہ ہو گئی ہے کانپور چھٹھی لکھ کر کے بھاگ گئے چھوڑ کے وہاں سے کہ بولے کہ میں نے اپنا یہ شریر آج اپنے دیش کو دے دیا ہے بہت بڑے کارن کے لیے ایک لڑکی کو نہیں دینا چاہتا ہے جیون اورے دیش کو دینا چاہتا ہوں بڑا زدی آدمی کو ایک زدی آدمی ایک زدی آدمی ہی کوئی بہت بڑا کام کر سکتا ہے اس کے لیے چاہیے بلیف سسٹم جانتے ہیں کوئی بھی بکتی آپ دیکھ لیجئے چاہے لنکن ہو یا گاندی ہو یا تیریتا ہو یا بچان ہو یا منڈیلا ہو یا کوئی بھی ہو ہر آدمی کی جیون نے بڑا سنگلشتہ پر اس نے ایک کام کیا باؤنس بیٹ اوہنس بیٹے اوہنس بیٹے اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا ملالا یوشف ڈائی جو بارہ سال کی عمر میں وہ لڑکی کو اس نے کیا بولا ٹی وی پیک انٹرویو میں بول دیا تالیبان کی کیا عقاد ہماری لڑکیوں کی پڑھائی کو وہ رکوا دے ان کے پاس ادھکار نہیں ہیں میں پڑھنا چاہتی ہوں میں پڑھوں گی اور کچھ ہی دنوں کے بعد دو ہزار تیرہ میں کیا ہوا ایک آدمی بندوق لے کر کے تالیبانی اٹھا بس کو کھولا بس کے اندر گھس گیا اس کی سکول کی بس میں اور پوچھا کون ہے ملالا وہ بولی میں ہوں ملالا اور تین گولیاں مارے اس کے سر سے نکل کے پھٹ کے کندے میں آگئی اور چھون جانتے ہیں آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے جن کا بارہ سال کا بچہ ہوگا بارہ سال کے بچوں کو تین گولیوں سے مار دو اور اس نے اپنے اندولن کو اور تھیج کر دیا نوبل پیس پرائز دنیا کا سب سے بڑا اوارڈ اس کو ملا اسی لڑکی کو اتنی چھوٹی عمر کے اندر اتنی اتحاد سبھی رشتہ ہے جب وہ زدی ہو جاتا ہے زد کو بڑا کرنا چاہیے اپنی زد کو بڑا کرو اپنی زد کو پالو جت دن اتنی ہمت آگئی آپ اپنی زد کو پال کے بڑا کر گئے آپ کو سفلتا کے نئے راستے مل جائیں گے اور اگر نہیں ملے تو آپ خود نئے راستہ بنا دیں گے موسیقی